بیسے تو پاکستان سے باہر ٹریول کر رہا ہوں لیکن نظر پاکستان کی خبروں پر ہے علی عوان نے پاکستان تحریک انصاف چھوڑ دی اور اس کے بعد پاکستان استحقام پارٹی کو انہوں نے جوائن کر لیا یہ تصویر آپ کے سامنے ہیں جس کے اندر ان کو بقاعدہ نئی پارٹی کے اندر جوائن کروایا جا رہا ہے اور ان کے ارگت وہی لوگ وہی کھولی کھڑے ہیں جو نے پاکستان تحریک انصاف کی بنیاد رکھی اور اسی طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کے اندر لوگوں کو وہ لاتے رہے اور پاکستان تحریک انصاف کو انہوں نے وسائل کے ذریعے اور اپنی ایفٹ کے ذریعے اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا اور اس کے بعد عمران خان صاحب نے ان کے ساتھ ایک خاص رویہ اپنایا اور پھر باقی کا حال تو آپ کو پتہ یہ وہ تاریخ کا حصہ ہے علی عوان ایک خصوصی کیس اس طریقے سے ہے کہ علی عوان ایک تو اسلام آباد کی سیٹ آف پاور کو ریپیزنٹ کرتا پاکستان تحریک انصاف کو یہاں پر جتنی بھی ڈیولپمنٹس ہوتی رہیں علی عوان اس کا ایک قلیدی حصہ رہا ان جمع سال لوگوں میں سے ایک رہا جن کو پاکستان تحریک انصاف کے اندر موقع ملا اور انہوں نے اپنی جگہ خوب بنائی اور جو فور فرنٹ کی اوپر ہوتے تھے ہمیشہ ان کو پرانے گھاگ سیاستدانوں کے ساتھ نہیں جڑا جاتا تھا بتایا جاتا تھا کہ یہ نئی ایمبیشیس کلاس کو ریپیزنٹ کرتے ہیں جو پاکستان کے اندر تبدیلی چاہتی ہے اس کلابہ علی عوان نے اسلام آباد کے اندر ہونے والے جتنے بھی واقعات ہیں چاہے وہ دھرنے ہوں چاہے وہ عمران خان کی پیشیاں ہوں چاہے وہ حکومت کے خلاف کوئی اور دعو پیچ ہو پارلیمان کے اندر خاص قسم کی کارکردگی کی ریکوائرمنٹ عمران خان کی ہوا کرتی تھی کہ ایسے لوگ مجھے چاہیے جو دوسروں کو نتھ ڈال کے رکھیں اور دبنگ بات کریں اور روئے کر کے بات کریں چونکہ جوان خون ہے تو اس وجہ سے اس کو عمران خان نے اپنے سیاسی لائے عمل کے اندر خوب استعمال کیا اور پھر انہوں نے اپنی جگہ بنانے کے بعد اس جگہ کو چھوڑا نہیں اب علی عوان پارٹی چھوڑ کے چلے گئے ہیں اس سے پہلے وہ غائب ہو گئے تھے اور بتایا جا رہا تھا کہ وہ گھر میں موجود نہیں ہیں اور پھر اس کے بعد یہ پارٹی بن گئی اور اس پارٹی کے ساتھ ان کا ایک نیا سفر شروع ہو گیا جس کی اوپر ان کی پارٹی کی اپنے نمائندے حماد حضر نے کومنٹ کیا اور یہ کہا ہے کہ کس طرح مجبوری کے ساتھ ان لوگوں کو شامل کیا جا رہا ہے پارٹی کے اندر اب علی عوان کی مجبوریہ تو اپنی جگہ پر لیکن علی عوان نے اپنی طرف سے ایک کام یہ کیا کہ کچھ عرصہ پہلے ایک ویڈیو جاری کی جس کے اندر اس نے ان تمام لوگوں کو جنہوں نے پارٹی کو چھوڑا ان کی سیاسی جو پریشانی ہے اس کو سبب کیا اور بتایا کہ کس طرح ان لوگوں سے پارٹی چھوڑوائی جا رہی ہے اور ساتھ نو مائی کے واقعے کو کنڈم بھی کیا اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ اگر ان کی طرف سے اگر کوئی پریس کانفرنس ہو یا انٹریو کروایا جائے تو سمجھ لیا جائے کہ وہ جبر کتابیں کر رہے ہیں اور اس میں ان کے اپنی مرضی شامل نہیں ہے اور اس کا ایک حصہ میں آپ کو سنانا چاہوں گا اس کی اہمیت اس ویڈیو کی اس کا بھی تذیعہ کرتا ہوں لیکن دلچسپ بات ہے کہ دوسرے معاملات کے پیش نظر جو دوسرے لوگوں کو پیش آئے ان دوسرے معاملات کی اپنی طرف آمد کو دیکھتے ہوئے بھانتے ہوئے انہوں نے پہلے سے اعتمام کیا ہوا تھا کہ اگر میرے اوپر اس قسم کا کوئی مسئلہ آئے تو میں نے اس کو ٹیکل کس طریقے سے کرنا ہے آئیے سنتے ہیں انہوں نے کیا کہا تو آج کے بعد کیونکہ آپ کے سامنے جنیا طریقہ گھر آیا ہے اس میں نے وہ اپ ڈٹ کر لیا جاتا ہے تو اگر مجھے اپ ڈٹ کر لیا جاتا ہے اور اس کے بعد کوئی میسیج آتا ہے میری طرف سے کوئی پیس کونفرنس ہوتی ہے میری یا میرا ٹی وی پروگرام کرایا جاتا ہے کوئی ویڈیو میسیج آتا ہے تو آپ سمجھ جائے گا کہ وہ ایک جبر کی نیچے ہے ایک فستائیت کی نیچے ہے میں کل بھی طریقہ انصاف میں تھا میں آج بھی طریقہ انصاف میں ہوں میں کل بھی طریقہ انصاف میں ہوں ہم پاکستان کو آگے لے جانا چاہتے ہیں ہم پاکستان کی مسائل ختم کرنا چاہتے ہیں آئیں مل کے ہمارا ساتھ دیں اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ دن قریب ہے جب خان صاحب عزت کے ساتھ باہر آئیں گے اور ہم بھی ایک نیا پاکستان آس کریں گے بہت بہت شکریہ اب اس کی دو قسم کی تشریح کی جا سکتی ہے ایک تشریح تو یہ ہے کہ دیکھیں جی اس بندے کو پہلی پتہ اس کے ساتھ کیا ہونا ہے لہٰذا اب جنہوں نے یہ پارٹی جوائن کی ہے یا پاکستان طریقہ انصاف کو چھوڑا ہے تو اس کا کوئی معنی نہیں ہے یہ ایک فوٹو اپرچنیٹی تو کریئٹ کی گئی ہے لیکن اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے حقیقت وہی ہے جو انہوں نے ویڈیو میں بیان کی اور بہت سارے لوگ اس کے وجہ یقین کریں دوسرا معاملہ اور زاریہ بڑا دلچسپ ہے وہ یہ کہ جو لوگ پارٹی کو چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ پارٹی کی قیادت کے مستقبل سے تو وہ خوبی واقف ہیں ان کو پتا ہے کہ عمران خان نے جس نکتے پر پارٹی کو لاغے کھڑا کیا وہاں سے پارٹی تباہی کے علاوہ اور کسی طرف نہیں جا سکتی تھی لیکن ساتھ ساتھ ان کو یہ بھی پتا ہے کہ ان کا جو ووٹر ہے اس کی ذہنی کیفیت اس قسم کی کر دی گئی ہے اس نے آسانی سے یہ بات چھوڑنی نہیں تو اگر ان کے ووٹر نے آسانی سے یہ بات چھوڑنی نہیں ہے لیکن انہوں نے عمران خان کے ساتھ وہ چل نہیں سکتے کیونکہ عمران خان کے اپنے مسائل بہت بڑھ گئے ہیں اور وہ ناقابل قبول حد تک تباہی کے دہانے پر وہ پارٹی کو لے آئے ہیں اور کسی بھی عملی سیاستدان کو یہ معاملہ کسی طور بھی ایکسپٹیبل نہیں ہوگا اگر آپ کی سیاست ہی ختم ہو جائے تو وہ ناقابل قبول نکتہ ہی ہوتا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں لیکن اس حد تک نہیں جائیں گے تو ایسی صورتحال میں پھر بیچ کا رستہ اپناتے ہیں اور بیچ کا رستہ بڑا جلچسپ ہے وہ کیا ہے؟ بیچ کا رستہ یہ ہے کہ عمران خان کے نام کو ہم اپنے ساتھ اٹیج کرتے ہیں اپنے لیے اس طرح کی ویڈیو جاری کر دیتے ہیں جس پارٹی کے اندر گئے ہیں اس میں کہہ دیتے ہیں جی ہمیں مجبوری سے بھی جوایا گیا ہے اور اس کے بعد جاری کرنے کے بعد ہم اس پارٹی کے اندر بھی بیٹھ جاتے ہیں اور اس پارٹی کو کہہ دیں گے جی کہ میری مجبوری سمجھیں ووٹر کو بھی میں نے اپنے ساتھ رکھنے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں جیتوں تو پھر مجھ اس قسم کی بات کرنی چاہیے طرح ہے تو آپ preventing نہ پھر یہ تو شہر نے ووٹر کو میں نے اپنے ساتھ رکھنے کیا ہوا ہے تو جیس پارٹی میں جا رہے ہیں اس کو بتارے ہیں کہ میں نے ووٹر کو ساتھ رکھ ان کے لیے کیا ہوا اور ووٹر کو یہ بتارے ہیں کہ جس پارٹی کے اندر میں جا رہا ہوں я مجبوری میں جا رہا ھا ہوں تو بنیادی طور پر اپنے لیے رسہ سیاسی رستہ روکا نہیں ہے اور میں اس کے اوپر کوئی مارل ججمنٹ نہیں پاس کرنا چاہتا ایک سیاست چونکہ پریکٹیکل کھیل ہے جس کا کھیل پاکستان میں کھیلا جاتا ہے اس میں تو آپ کو ایسے دعو پیچ کھیلنے پڑتے ہیں لیکن اس کے اوپر یہ جو وابیلہ بعض لوگ مچا رہے ہیں جی کہ دیکھیں اس نے پہلے بتا دیا تھا اور بیچارہ ہے اور اس طرح کے اور بھی بیچارے ہیں وہ کان سے پکڑ کر جا رہا ہے بعضوں مروری جا رہی ہے گردن پر پہر رکھا ہوا ہے کوئی یہ نہیں کہتا کہ مشکل نہیں ہے کوئی یہ نہیں کہتا کہ جبر اور نامساد حالات نہیں ہیں بلکل ہیں مشکلات ہیں لیکن یہ بھی دیکھنا چاہیے مشکلات پیدا کس نے کی ہیں مشکلات میں سے بارالل جو نکلے کے رستے اپنائے جا رہے ہیں ان کی اوپر آپ خامخواہ آنسو نہیں بھائیں یہ ایک پریکٹیکل سیاسی دعو پیچ کھیلے جانے ہیں اب آپ یہ پوچھیں گے کہ اس کے باقی نتائج کیا ہیں علیوان کے لیے چلے ہو گیا اور انہوں نے رستہ بھی نکال لیا ووٹر کو اپنے ساتھ رکھ لیا جو سیاسی عمل ہے جس کے اندر لوگوں نے شرکت کرنی اس کا کیا ہوگا میرا اپنا مانا یہ ہے اور یہ سنجیدہ بات ہے بہت کہ اس قسم کے ویڈیو میسجز اس قسم کا علیوان نے دیا پھر اس طرح پارٹی من کی شرکت کرنا یا مقدمات کا جو معاملہ ہے وہ یا یہ جو بیانیاں ہیں جو ناختم ہونے والا ہے جی کہ یہ تو بس دعو پیچ مار کے فارغ کر کے دوسروں کو لائے جا رہا ہے یہ ایک بہت ہی گہری دھونکی شکل اختیار کر گیا جس نے انتخابات کے ماحول کو اپنے گرفت میں لے لیا میں نے کچھ ٹرابل کیا ہے جی ٹی روڈ کی اوپر اور دو شہری مراکس کے اندر میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ ابھی تک جو انیشل سنٹیمنٹ میں نے ایسس کیا ہے وہ سنٹیمنٹ یہی ہے جی کہ یہ تیشدہ کھیل کھیلا جا رہا ہے اب اس کی حقیقت کیا ہے اس میں فسانہ کیا ہے یہ تو نتائج کے بعد آپ کو پتا چلے گا لیکن جب یہ ایک فوکلور بن جائے تو پھر آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ آپ بہت اچھا کام بھی کریں گے تو اس کے اوپر اس دھوند کی تہ موجود رہے گی یہ سب سے بڑا نقصان ہے جو اس قسم کے واقعات کی وجہ سے ہو رہا ہے ہم سب یہ مانتے ہیں کہ پاکستان کے لیے یہ انتخابات بہت اہم ہیں ہم سب یہ مانتے ہیں کہ اتنے ڈیوائیڈڈ انوارمنٹ میں سے آپ اگر بچ پجا کے انتخابات کروا دیں تو ان کا فائدہ اس طرح سے نہیں ہوگا جس طرح سے عام ماحول کے اندر نیم قابل قبول قسم کے انتخابات کا ہو سکتا ہے لیکن پوری کوشش یہی کرنی چاہیے کہ جو تضادات آگئے ہیں سامنے جو کنٹرڈکشن سامنے آگئے ہیں جو لڑائی چل پڑی ہے جو مارو ماری ہو رہی ہے جس قسم کا رن اپ ہے ان الیکشنز کا اس پر تو ہمارا کنٹرول نہیں ہے وہ تو ہو گیا ہے تو ماحول بن گیا ہے لیکن اس ماحول کو آپ مزید اس کے اندر سے زہریلہ پن اس کا اضافہ نہیں کریں اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ہم تو اضافہ نہیں کر رہے ہیں جن لوگوں نے یہ کھیل کھیلنا ہے اگر کچھ سیاستہ ایک پارٹی چھوڑ کے دوسری پارٹی کو جوین کر رہا ہے کہہ رہا ہے کہ مجھے مجبوری میں بھیجا جا رہا ہے کیونکہ میں نے اپنے ووٹر سے ناتا نے توڑنا اور پارٹی کو کہہ رہا ہے کہ مجھے یہ کہنے دیں کرنے دیں تاکہ اسی طریقے سے میں ووٹ لوں گا اور آپ کے لئے مددگار ثابت دوں گا تو اس میں ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہے اسٹابلشمنٹ کی طرف سے آرگومنٹ آ سکتا ہے بلکل قصور نہیں ہے یہ نہیں ہوگا لیکن اس کو آپ کو ماننے کو تیار نہیں ہے جو بہت ہی ڈیمیجنگ ہے یہ سب سے بڑا چیلنج ہے کہ انتخابات کے ماحول کو ڈی ٹاکسیکیٹ کیسے کریں ہم اور اس میں سے پوائزن اور تنازع کیسے نکالیں تو اس قسم کے جو لوگ ہیں جو اپنی سیاست کو بچانے کے لیے یا مجبوری کے تحت یا جبر کے تحت مجھے نہیں پتا میرے پسپوری معلومات نہیں ہیں لیکن جس قسم کے حالات بنے ہیں تو کوئی بیوکوفی یہ کہے گا کہ علی عوان جو ہے وہ فری ویل کے ساتھ یہ کام کرتا پھر ہے لیکن یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ فری ویل کے ساتھ بعض اوقات کام نہ کرنا بہت اچھا بھی ہوتا ہے کیونکہ آپ تمام کے تمام ذمہ داری جو ہے نا دوسری کو پر بھی ارام سے ڈال سکتے ہیں جی کوئی دیکھیں جی میری تو مجبوری ہے تو مجبوری جو ہے وہ ایک بہت بڑی جسٹیفیکیشن ہے بہت سارے ایسے کام کرنے کے لیے جو آپ کرنا چاہتے ہیں لیکن کر نہیں سکتے اور جب آپ کو یہ پتا چلتا ہے کہ دوسرا آپ سے کروا رہا ہے تو دوسرا پر بھی ارام پر ڈال کے ارام سے وہ کام کر لیتے ہیں لیکن جس وجہ سے بھی یہ کام ہو رہے ہیں دیکھنا یہ ہوگا کہ ان کا اثر انتخابات کے ماحول کے اوپر کیا پڑھتا ہے انتخابات کے بارے میں جو بیانی ہے وہ کیسے ڈیویلپ ہوتا ہے بیرمیٹر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس پارٹی کے اندر کون سا بندہ جا رہا ہے بیرمیٹر یہ ہونا چاہیے کہ یہ اور دوسرے واقعات کس طرح انتخابات کے ماحول پر اثر انداز ہو رہے ہیں